السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں میرے نام ریحان تارکھرہ پیرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہے ہیں گزشتہ روز ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب کے عسکری شخصیات سے رابطے بحال ہو گئے ہیں نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب نے پہلے نمبر ان بلوک کیے بلکہ اس کے بعد براہ راست میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جس کے بعد خاص سے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں عمران خان صاحب کے اتمنان کی ایک وجہ تو یہ ہے دوسری امپورٹنٹ چیز جو اس وقت سیاسی منظر نامے پر دکھائی دے رہی ہے وہ ہے کنفیوژن وہ ہے بیچینی اور وہ ہے استراب اور یہ استراب بیچینی اور کنفیوژن پائی جاری ہے اتحادی حکومت کی صفوں میں جس کا واضح ثبوت گزشتہ روز پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ کا اجلاس ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت جاری رکھی جائے گی آل دو اندر سے تمام سٹیکھولڈرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کرنے جو کہ نہیں ہیں نہ ہی ہمیں حکومت چلانی چاہیے لیکن اس کے باوجود خوف کا یہ عالم ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے گیارہ لوگوں کے استیفے منظور کر لیا ہے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایسے موقعے پر جب پاکستان تحریک انصاف خود یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم ریزگنیشنز قاسم سوری صاحب کو سببیٹ کر آ چکے ہیں ہم نیشنل اسمبلی سے باہر آ چکے ہیں تو آپ کو اب گیارہ استیفے کیوں قبول کرنے پڑے اور پھر یہ گیارہ یہ کیوں ہیں تو اس کی سادہ سی جو اندر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ گیارہ استیفے اس لیے ہیں کہ جو اتحادی حکومت کے اندر دو اہم اتحادی ہیں باپ اور ایمکیو ایم آپ کو پتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ کے رابطے کسی خاص جگہ پر چلے جاتے ہیں استوار ہو جاتے ہیں تو جو ایمکیو ایم اور باپ جیسے اتحادی ہیں جو باپ کے کہنے پر چلتے ہیں وہ خاصے اہم ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ باپ اور ایمکیو ایم کی جو اس وقت ٹوٹل گیارہ نمبر ہیں ان گیارہ سے نمٹنے کے لیے کہ یہ رائٹ لیفٹ نہ ہو جائے اور اس کے بعد کہیں وفاق کے اندر بھی ادم اعتماد نہ آ جائے تو اتحادی حکومت نے ادم اعتماد کے آگے بند باند لیا ہے یعنی خوف کی یہ علامت ہے کہ اب فیڈل کیپٹل تک پھیلی ہوئی حکومت کو بچانے کے لیے بندوں بس کیا جا رہا ہے بھرپور بند باندہ جا رہا ہے تو اسی سلسلے میں کل پاکسان ڈیموکرائٹک مومنٹ نے ایک بند تو باند لیا ہے کہ یہ گیارہ لوگوں کے اس لیفے منظور ہو گئے جس کے بعد ہم وفاق کے اندر حکومت کر سکتے ہیں اب وفاق کے اندر حکومت کرنا نہیں چاہ رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر حکومت چھوڑیں گے تو نیاریٹیف کوئی نہیں ہوگا اگر حکومت میں رہیں گے تو حکومت میں رہ کر جتنا وقت گزاریں گے اور اس کے بعد عوام لانتان کرے گی کہ بہنگائی بھی بڑھ گئی ہے ڈالر بھی ہماری سکت سے بہت باہر چلا گیا ہے روپی انڈر پریشر ہے ایکانومی کا جو ہے وہ ترمائل کسی سے کنڈیشن جو ہے وہ فیس کر رہی ہے تو وہی آپ نے کیا کیا لیکن ایک فائدہ ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ حکومت میں رہ کے اچھا بارگین کر سکتے ہیں اور وہی اس وقت دکھائی دی رہا ہے اس وقت جوڈیشری کی اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے آل دو جوڈیشری سے آپ لوگ زمانت پہ ہیں لیکن لادلے آپ عمران خان کو کہتے ہیں آل دو الیکشن کمیشن جو ہے اس نے آپ کے حق میں بہت سارے ایسے فیصلے دیئے ہیں جس کا عمران خان صاحب کو اعتراض ہے لیکن لادلے پھر بھی آپ ہیں آل دو بہت ساری چیزیں اس وقت آپ کے حق میں ہو گئیں یہ ریجیم چینج کا حساب بنے ہیں حکومت کو آپ نے گرائے لیکن لادلہ عمران خان ہے اب حکومت کو اس بات کا ادراک ہو رہا ہے کہ لادلہ تو واقعی عمران خان ہے اور اب الیکشن کمیشن کی اوپر دباؤڑ یہ ڈالا جا رہا ہے کیونکہ بہت سارے کیسز ہم نے سنا یہ سی پیک نہیں جی پیک ہے جس میں گوگی پنگ کی اکنومک کوریڈور جیسا نعرہ ہم نے مریم نواز صاحبہ کو لگاتے ہوئے سنا لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے شکوا کیا کہ اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے اور حکومت بھی ہے تو پھر آپ کیوں نہیں یہ کیسز بناتے پروسیکیوٹ کرتے اور عمران خان صاحب اور ان کے رفقہ کو سزا پہنچائے لیکن اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کیسز میں تو شاید اتنی جان نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے اگینسٹ ہیں لیکن ایک ہی کیس بچا ہے اور وہ ہے فورن فنڈنگ کیس کیونکہ فورن فنڈنگ کیس کے امپلیکیشنز بڑے سویر ہو سکتے ہیں اور فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو محفوظ کیا گیا ہے سات سال تک یہ کیس چلتا رہا اس کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا ہے دیکھئے یہ وہ آخری تلوار ہے جو عمران خان صاحب کے سر پر لٹک رہی ہے اور اس کیس کا فیصلہ تب آئے گا جب وقت کا تقاضہ ہوگا یہ خود پٹیشنر اکبر اس بابر صاحب کہتے ہیں یعنی آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرائن آف نیسسٹی کے تحت بہت سری چیزیں ہوتی ہیں اور بہت سری چیزوں کو ڈیلے میں اس لیے التوا میں ڈالا جاتا ہے کہ اس کیس کو استعمال کر کے کسی کے ساتھ اچھے ٹرمز کے اوپر بارگن ہو سکے اب آج وفاقی وزراء چیف الیکشن کمیشنر سے ملے ہیں اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے وہ فیصلہ سنا دیجئے اور اسی دوران ایسا پریشر بڑھایا جا رہا ہے کہ برطانوی اخوار فینینشل ٹائمز نے ایک خبر چھاپی ہے اور اس خبر میں یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آریف نکوی جو بدنامے زمانہ ابراج گروپ کے سی ایو جو اس وقت سزاوی بھوگت رہے ہیں برطانیہ کے پاس ہیں اور برطانیہ نے حوالگی ابھی تک امریکہ کو نہیں کرائی ہے ابراج گروپ کے آریف نکوی صاحب جو بڑی تیزی سے دن دوگنی رات چگنی ترقی کر رہے تھے امران خان صاحب کے بڑے درینہ دوست ہیں اس خوستوری یہ ہے کہ ووٹن پریکٹ لیمیٹڈ جو ان کی کمپنی تھی انہوں نے یاک شائر کے اندر ایک ٹریکٹ میچ کر آیا یہ ٹی ٹونٹی میچ تھا جو فنڈ ریزنگ ایونٹ میں بدل گیا اس میں نامی گرامی لوگوں کو بلائے گیا جو سائبے استطاعت لوگ تھے کیا آئیے اور اس فنڈ ریزنگ کا حصہ بنی اس کے اندر ابو زبی کے جو ہے وہ ایک وزیر انہوں نے بھی تقریباً ٹونٹی میلین پاؤنڈز جو ہے خیرات کے طور پر اس اکاؤنٹ کے اندر ڈالے اور قصہ مختصر یہ ہے کہ بعد میں یہ تمام رقم جس کے تقریباً بارہ میلین پاؤنڈز کا ذکر کیا جا رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں ڈال دی گئی باوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن کا ایک رول ہے پرنسپل ہے کہ غیر ملکی افراد یہ غیر ملکی کمپنیز مقامی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ پولٹیکل پارٹیز آرڈر دوزار دو کے تحت ان کو فنڈنگ نہیں کر سکتی اگر ایسا ہوگا تو نہ صرف یہ کہ جماعت کے خلاف کاروائی ہوگی اس کا نشان تبدیل ہو جائے گا اس کے سربراہ کے خلاف ایکشن ہوگا اس کے اکاؤنٹس فریز کر دیے جائیں گے بلکہ آپ نیو سمجھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا تو بوری بسترہ گول ہو جائے گا اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس وقت اتحادی حکومت کے پاس صرف ایک ہی مورہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ لے لیں لیکن فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ اس وقت آئے گا جب اسٹیبلشمنٹ یا مقتدر حلقے یہ چاہ رہے ہوں گے کہ امران خان صاحب کو سیاسی منظر سے بلکل فارق کرنا ہے ان کا بوری بسترہ گول کر کے لپیٹ کے ان کو گھر بیجنا ہے تو سیچویشن اس وقت جو بارگین ہے وہ اس بات پر ہوگا کہ نہ تو فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آئے گا نہ ہی مران خان صاحب کا سیاست سے پتہ صاف کیا جائے گا بلکہ راستہ تلاش کیا جائے این آر او پلس کا این آر او پلس یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کی کوئی سبیل ہو سکے این آر او پلس یہ ہے کہ اسحاق دار صاحب کو واپس لانے کی سبیل ہو سکے جانا ہم نے الٹیمیٹلی الیکشنز میں ہے لیکن الیکشنز سے پہلے اتحادی حکومت کو این آر او پلس ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ میرے سادہ سے پاکستانیوں میں بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے گا مجھے رہان تاریب کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام لیکن